اگر آپ نے ون اوف دا بیسٹ ناکس ان ٹیسٹ کرکٹ دیکھنی ہے اور اس کے ساتھ سارا ون اوف دا بیٹر پارٹنرشفٹ ان ٹیسٹ کرکٹ دیکھنی ہے then you have to watch سعود شکیل اینڈ سلمان علی آگا اور اس کے ساتھ سارا اگر آپ نے خرگوزے کو دیکھ کر خزگوزے کے رنگ بدلنے والی مثال کو عملی طور پر دیکھنی ہے then you have to watch سعود شکیل بیٹڈ بیوٹی فولی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسن علیہ کے دن میں حاضر ہے تو دوستو سعود شکیل what a fantastic innings he has been playing for پاکستان مطلب چھا گیا ہے لڑکا اور اپنی second test century بنا دیا اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر goal test میں پاکستانی ٹیم کو real money میں dominating position میں لے آیا ہے سلمان علی آقا اور سعود شکیل جب آج دن کا آغاز ہوا تھا مطلب ابھی لنچ کا بریک تقریبا ہونے والا ہے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں دس منٹ کا کھیل باقی ہے اور پاکستان اس وقت currently میں آپ لوگو بتاؤں تو 306 رنز بنا چکا ہے 306 for the loss of six wicket unfortunately سلمان علی آقا 83 رنز بنا کر سٹمپ آؤٹ ہو گیا اور اس طرح پہ میں نے کومنٹریٹر کو سنا اس نے کہا he has throwed his away مطلب اس نے اپنی innings کو ایک طریقے سے پھینگ دیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار throughout the inning اس نے attacking cricket کیے لیا ہمارے mindset اصل میں اتنا خراب ہے اور یہ بات آمیر سویل صاحب نے کہی تھی کہ ہم اصل میں ایک تو اسی اگریسیف نیچر کے ذریعوں سے اتنے رنز بنا ہے لیکن اگر اسی وجہ سے آؤٹ ہو گیا تو ہم کہتے ہیں جی اس نے اپنی innings کو ضائع کر دیا یا سنچری کو ضائع کر دیا لیکن بارال سعود شکیل نے کیا بیٹنگ کیا مزہ آ رہا ہے ابھی تک سعود شکیل کی بلے بازی کو دیکھنے کا اور پاکستان نے اس match میں dominating position حاصل کر لیا اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو جلی سے subscribe کر لیں ویڈیو کو like کر لیں بیل آئیکن کو hit کر لیں کیونکہ پاکستان اب اس match کو جیت کی طرف لے کر جا رہا ہے پاکستان اب اس match میں dominating position میں آ رہا ہے ابھی میں again میں آپ لوگ سے بات کروں تو جس وقت میں یہ ویڈیو record کروں لنچ بریک تقریبا ہونے والا ہے 10 سے 15 منٹ کا کھیل باقی رہ گیا پاکستان تقریبا سر لنکا کے اوپر لیڈ لینی سٹارٹ کر چکا ہے ابھی پاکستان کے چھیک لیڈی آؤٹ ہے شاہین افریدی ابھی بیٹنگ کرنے کے لیانے اور سو چکیل still there 116 رنگ بنا کر کھیل رہا اور جو میں نے بات کہی کہ خرگوزے کو دیکھ کر خرگوزہ رنگ بدلتا ہے تو جس طریقے سے سلمان علی آگا آپ کو پتہ ہے اگریسیو کرکٹ کھیلتا ہے جب وہ آئے کل انہوں نے بیٹنگ کرنے ہے اگریسیو کرکٹ کھیلتا ہے تو سو چکیل مطلب وہ سو چکیل جس نے ابھی ریسنٹلی نیوزی لینڈ کے خلاف 127 رنگ بنایا تھے کوئی ساڑھے 300 گندے کھیل کر ساڑھے 300 گندے کھیل کر 127 اور آج جب سو چکیل اپنی سنچری مکمل کی سنچری 139 گندوں پر سنچری مکمل کی اور کرنٹلی بھی اگر میں آپ کو بتاؤ تو 154 گندوں پر 116 رنگ بنا کر کھیل رہے ہیں وہی دوسری تو سلمان علی آگا 83 رنگ بنایا ہے 113 گندوں پر 133 گندوں پر 83 رنگ بنایا ہے سلمان علی آگا نے اپنی سنچری کو تو مس کیا لیکن بھائی جب آپ اپنے ملک کے لئے کھیل رہے ہونا تو یہ چھوٹے چھوٹے مائل سٹون ہوتے ہیں یہ اتنا میٹر نہیں کرتے کیونکہ آج جو آپ نے اپنے ملک کے لئے کر دیا نا یہ یاد رکھا جائے گا مطلب میں ابھی ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو میں کسی سے بات کر رہا تھا تو یہی بات ہوئی تھی کہ one of the better knocks you will ever imagine in test cricket یا one of the better partnership آپ اگر test cricket میں دیکھتے ہوں گے تو یہ سلمان علی آگا اور سعود شکیل کی جو partnership تھی 177 runوں کی 177 runs کی انہوں نے partnership لگا دی بابر آزم کا failure ہوا تھا اس test match میں اور ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ whenever بابر آزم fails the whole پاکستاری team is fail لیکن اب کی ایسا نہیں ہوا بابر آزم fail ہوا ہمارا top order ضرور fail ہوا بابر بھی fail ہوا امام بھی fail ہوا شان بھی fail ہوا عبداللہ شفیق بھی fail ہوا to a certain degree سرفراز احمد بھی fail ہوا لیکن جو بیٹنگ اس وقت کی ہے یہ پاکستان کے دو youngsters بلے بازوں نے مطلب انہوں نے بتا دیا کہ یار اگر بابر آزم نہیں چلے گا تو we are there اگر بابر runs نہیں بنائے گا تو ہم responsibility لیں گے تو بھائی مزہ آ رہا ہے اس وقت پاکستان کی performance دیکھنے کا اور ابھی lunch break ہو گیا ہے تقریبا اور lunch break کے بعد دیکھتے ہیں کہ مزید پاکستان اس match کو کہاں لے کے جاتا ہے لیکن سعود شکیل نے جو بیٹنگ کر دیا نا out of this world اور پاکستان سعود شکیل کی اس بیٹنگ کے بعد بھارتی میڈیا میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں بات کرنا شروع ہو گیا سعود شکیل کے حوال سے بارلہ شام کو جو ویڈیو آئے گی اس میں آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ انڈین میڈیا بلاخر کہہ کیا رہا ہے سعود شکیل کے حوالے سے اور پاکستان کی اس performance کے حوالے سے اور سلمان علی آگا کو بھی پلیز مت بھولے گا کومنٹ سیکشن میں ان دونوں کے حوالے سے کچھ نہ کوئی ضرور لکھے گا ویڈیو کو